پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف و تنقید کا نشانہ بنایا ہے نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے جیالے جاک چکے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں جیالے الیکشن سے بھاگ نہیں رہے بلکہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جیالے اپنا نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت مشکلات اور مسائل ہیں کہاں سے شروع کروں مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے بے روزگاری غربت تاریخی سطح پر ہیں اسلام آباد کو پرواہ نہیں ہے دہشتگردوں کو یہاں لاکر بسایا نقصان پاکستان بکت رہا ہے کبھی پولس پر تو کبھی افاج پر حملہ ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تمام مسائل کا حل نکالنا ہے پیپلس پارٹی اپنے لیے نہیں ملک و عوام کے بارے میں سوچتی ہے تمام مسائل سے نکلنا ہے تو صاف شفاف الیکشن کرانا ہوں گے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس زمانت دیں کہ آٹ فروری کے الیکشن پر کوئی انگلی نہ اٹھائے اگر کوئی الزام لگا سکتا ہے تو الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے امید ہے صاف شفاف الیکشن ہوں گے صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو مننے والی حکومت معاشی مسائل حل نہیں کر سکتی صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو دھڑنا دھڑنا ہوگا ملک کا نقصان ہوگا بلاول کا کہنا تھا کہ لاہور میں ایک جلسہ کرایا گیا دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اگر الیکشن سے پہلے ہی نتائج تیہ کرنے ہے تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا دھانلی کا الزام لگا کر دھڑنے شروع کر دے گا ان کا کہنا تھا ہم چاہتے ہیں بزنس برادری ترقی کرے انڈسٹری چلے معیشت چلے بزنس برادری کو اپنی ترقی عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گی مزدور کو محنت کے مطابق تنخواہ دینا ہوگی نواز شریف کہتے ہیں امیر لوگ سرمایہ کاری کریں تو ان سے سوال نہ پوچھیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے ہم سوال ضرور پوچھیں گے ہم پوچھیں گے کہ مقامی لوگوں کا کتنا روزگار دیا مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا تنخواہ کیا رکھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی